ہنی پٹل بھائی کی کمینٹ کی وسم بھائی کبوتروں کو جو مکھی ہو جاتی ہے لکھے ہو جاتی ہے اس کا آپ دیسی علاج بتائیے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دیسی علاج بتائیں گے جو کبوتروں کے پروں کے اندر بارک بارک لکھے ہو جاتی ہے جو ہو جاتی ہے اس کے لیے دیسی علاج دیسی رام بانڈلا جس سے آپ کو 101% ریزلٹ ملیں گا دوستو میں آپ کو دو نقصے بتاؤں گا اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو ہنی پٹل بھائی کی جو کمینٹ ہے پہلے ہی میں نے اس کے اوپر یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ کر کے رکھا ہوں دیسی بھی اور انگلیس دوائی بھی میں نے یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ کر کے رکھا ہوں باقی بھائی کی بار بار کمینٹ میرے پاس آ رہی تھی کیار وسیم بھائی آپ ہمارے کمینٹ کا ریپلے نہیں دے رہے بھائی میں آپ کے کمینٹ کا ریپلے دیتا ہوں میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں بھائی میں نے یوٹیوب پہ ویڈیو بنی ہے آپ دیکھو باقی آپ پرسان ہو رہے ہو تو بھائی میں آپ بھائیوں کے لیے ویڈیو ڈبل سے بنا رہا ہوں اور ایسا نقصہ دوستو میں آپ کو بتاؤں گا جو میں نے پچھلی ویڈیو میں صرف پیک فٹ کاری کا پانی بتایا تھا باقی آج تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک اور نقصہ بتاؤں گا دو نقصے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس سے آپ کو ایک سیک پرسانٹ ریزلٹ ملے گا تو بھائی آپ کے پاس جتنے بھی کبوتر ہے چالیس پچاس سو کوئی رکھت نہیں ہے آپ کو لینا ہے دس لیٹر پانی لے لو آپ دس لیٹر پانی میں اب آپ کو لینا ہے نیم جو ہم آپ کو موبائل سکرین پر دکھا رہے ہیں نیم آپ کے شہر میں آپ کے گاؤں میں ہر محلے میں بھائی نیم کا جھاڑ ہوتا ہے جھاڑ پہ سے آپ ایک کوئی سی بھی ڈگال توڑ کے لیے آؤ پتی بھائی جادہ ہو یا کم ہو کچھ نقصان نہیں ہے فائدہ ملے گا ایک سویک پرٹینڈ ایک ڈگال میں سے آپ کو پتی توڑنا ہے توڑنا ہے اس کے بعد آپ کو لینا ہے دو لیٹر پانی دو لیٹر پانی میں آپ وہ پوری پتی ڈال دو اور وہ پانی کو اچھا اُبال لو جب وہ دو لیٹر پانی کا ایک لیٹر پانی ہو جائے تو نیم کا پورا ارک پانی میں اُتر جائے گا اب وہ پانی چھان لینا چھاننے کے بعد جو آپ نے دس لیٹر پانی الگ نکالے ہو وہ پانی آپ اس میں مکس کر دینا اب جب آپ یہ پانی اس میں ڈالوں گے تو ہلکا سب کن کنہ ہو جائے گا اور دوستو جس میں آپ کبوتر نلاتے ہو وہ پانی اس میں ڈال دینا تاکہ ہر ایک کبوتر اس میں بیٹ کے آرام سے نہ لے آپ کبھی مہینے میں دو بر نلاتے ہو تین بر نلاتے ہو تو آپ ہر بار یہ استعمال کروں گے انشاءاللہ بھائی آپ کے کبوتر میں جو مکھی پوری ختم ہو جائیں گی اے ٹو جھیٹ ختم ہو جائیں گی دوستو جس طریقے سے ہم نے آپ کو نیم کا پانی بتا ہے اسی طریقے سے آپ کو استعمال کرنا ہے کیونکہ کافی بھائی کیا ہے ہفتے میں ایک بار نلاتے ہیں پندہ دن میں ایک بار نلاتے ہیں یا مہینے میں دو بار نلاتے ہیں تو آپ یہ ہر بار پانی استعمال کروں گے اس سے کچھ بھی نقصان نہیں ہے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی دیکھنے کو ملے گا کبوتر کی جو پروں میں جو مکھی ہوں گی اس سے پوری ختم ہو جائیں گی اب دوستو میں آپ کو ایک نقصہ شیئر کرتا ہوں آپ کو لینا ہے فٹکری جو ہم آپ کو موبائل سکرین پر دکھا رہے ہیں دوستو آپ کو لینا ہے فٹکری بھائی فٹکری مارکٹ سے لے کے آ جاؤ بھائی فٹکری کو آپ پوری پیس لو باری کر لو باری کرنے کے بعد میں آپ کو دس لیٹر پانی میں پانچ چمچ ڈالنا ہے اور اچھا سا اس کو گھما لینا ہے کہ وہ پورا فٹکری پانی میں مکس ہو جائے جب وہ فٹکری پانی میں مکس ہو جائے اس کے بعد میں جس میں آپ کے کبوتر نھاتے ہیں اس میں آپ ڈال دینا پانی ہلکا سا سفید ہو جائے گا جب یہ پانی سے کبوتر نھائیں گے تو انشاءاللہ فائدہ آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ آپ کے کبوتروں کے پروں میں شائننگ آئیں گی کبوتروں کے پروں میں کبھی جو مکھی لکھے کچھ بھی ہوں گی تو انشاءاللہ بھائی وہ پوری ختم ہو جائیں گی اور آپ کے کبوتروں میں بھائی شائننگ چمک تڑک بھلک آپ کو چیز دیکھنے کو ملے گی تو میرا بھائی آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو دو نقصے شیئر کر رہا ہوں ایک نیم کا پانی بتایا ہوں اور ایک فٹکوری کا پانی بتایا ہوں آپ دونوں میں سے ایک ہی استعمال کرو آپ ہر بار الگ الگ پانی استعمال کریں گے کبھی یہ کبوتر پانی پیتا ہے تو کچھ بھی نقصان نہیں ہے یہ پانی پینے سے کچھ بھی نقصان نہیں ہے دوستو ٹھیک ہے آپ کو فائدہ ملے گا آپ بندہ سی کبوتر کو سامنے رکھ سکتے ہیں کبوتر پانی پیے گا بھی کبوتر نہائیں گا بھی کبوتر میں پوری جون مکھی آپ کا کبوتر ریفریس ہو جائے گا ساپ ستر آپ کا کبوتر ہو جائے گا تو اسی طریقے سے آپ کو استعمال کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ ملے گا تو دوستو ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور چینل پر نئے ہو تو بھی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طریقے سے ویڈیو آنے والی ٹھیک ہے دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ